اسلام علیکم ایبیون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اپ ورک پہ ایسی جاب کو ڈسکس کریں گے جس سے آپ ڈیلی کے ٹونٹی ڈالر سے ایٹی ڈالرز ڈیپینڈز اون یو کہ آپ کتنا کام کرتے ہیں آپ ارننگ کر سکتے ہیں سو میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں لائیو رہوں گا اور اپنے ساتھ ایک جاب آپ کو شو کروں گا جو جس پہ میں کام سٹارٹ کر دیا ہے اور اس طرح کی کئی سو جابز ہیں سینکڑو جابز اپ ورک پہ پڑی ہیں جن سے آپ لوگ ڈیلی کی کچھ نہ کچھ ارننگ کر سکتے ہیں مائل سٹونز کی صورت میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہی چیز دیکھیں گے یہی چیز ڈسکرس کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو میں ٹپس بھی دوں گا کہ کس طرح سے آپ لوگ اس طرح کی جابز کو فائنڈ کر سکتے ہیں کیسے پروپوزل بیج سکتے ہیں کیا کیا اس کا پروسیجر ہے اے ٹو زی ایوریتنگ سو اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ چلتے ہیں یہاں پہ اپنے لیپ ٹاپ پہ چلتے ہیں سب سے پہلے اپ ورک کو میں اپن کر کے رکھتا ہوں سو ہیئر بھی گو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری اپ ورک کی پروفائل اس کو ریفریش بکار لیتے ہیں داکہ ہمارا پیج جو ہے جو ہے جو فیڈ والا وہ ریفریش ہو جائے اور جیسے کہ الڈی میں اس جوب کا جو کانٹریکٹ ہے میرا الڈی چل رہا ہے تو میں اس کانٹریکٹ کو یہاں سے اپن کرتا ہوں آل کانٹریکٹس یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لارج والیوم انگلیس سرچ ریلیونس اینوٹیشن پروجیکٹ اس کا آپ مائلسٹون ون دیکھ سکتے ہیں ایکٹیو ہے یہاں پہ اسکرو میں ٹونٹی ڈالرز یعنی اسکرو اور بجٹ جو ہے ون تھاؤزن ڈالر ہے تو اس کو اگر ہم لوگ اوپن کریں جوب کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو شو کرتا ہوں یہاں پہ ڈیٹیلز ہیں یہ ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے ڈیو اوریجنل پروپوزل اگر یہاں پہ ہم جائیں تو اس کا جو اوریجنل جوب تھی وہ یہاں پہ شو ہو جائے گی مور پہ کلک کریں گے اب یہ جو ڈسکرپشن ہے جوب کی یہاں پہ منشنڈ ہے کہ کس طرح سے آپ پر ڈے ٹونٹی ڈو ایٹی ڈالرز کر سکتے ہیں تو آباؤٹ کلائنٹ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا کلائنٹ ہے ٹو فورٹی کے آلریڈی سپینٹ آن اپ پر اور اس کے علاوہ ہائرز نائنٹین ہائرز ون ففٹین انٹرویوز فور ففٹی ٹو جوب سو گوڈ کلائنٹ تو اس کا کام کیا ہے جی کہ اس نے بتایا ہے اویلیبل ڈیٹا پروکسیمیٹلی فور تھاؤزنڈ برڈ ہے اس کا ڈیٹا ہے جو ہم نے ویریفائی کرنا ہے ریلیٹڈ ٹو ای کمرس پروڈکس ہیں ان کو ہم نے رائٹلی اینوٹیٹ کرنا ہے کہ سرچ ٹرم جو دی ہے اس نے اس سے وہ پروڈکٹ میچ کر رہا ہے یا نہیں سو سمپل ہے ڈیلی کے اگر آپ ون تھاؤزنڈ پروڈکس کو ویریفائی کریں گے تو آپ کو ملے گا ٹوانٹی ڈالر اگر آپ فور تھاؤزنڈ کریں گے تو آپ کو ملے گا ایٹی ڈالر سو لیمٹ کوئی نہیں ہے اس کلائنٹ نے ہماری بات ہوئی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ آپ پر ڈے ففٹین تھاؤزنڈ تک بھی کر سکتے ہو سو بیٹر آپ ایک ٹیم ہائر کریں اس کو ہاف پہ ہائر کر لیں ہاف ان کو پے کریں ہاف آپ خود رکھیں سو اس طرح کی اپورچنٹیز جو ہے نا آپ کو اپورک پہ بہت ساری مل جائیں گی بہت ساری یہاں پہ آپ لوگ ریٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو پوائنٹ زیرو ٹو پر اپروف ڈیٹا اس پہ ایک پروڈٹ کو ویریفائی کرنے میں کچھ پانچ سے دس سیکنڈز لگتے ہیں سمپل جاب ہے بہت ہی سمپل ہے کوئی بھی کر سکتا ہے صرف انگلیش اس کو آنی چاہیے سارچ ٹرم کیا ہے وہ تھوڑی بہت سمجھ آنی چاہیے اور بس باقی اگر آپ دیسکرپشن دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں وہ چاہیے ہے شین ڈاٹ کام کے نام سے اس پر یہ سارے پروڈکٹس ہیں اور وہاں پر آپ نے اس جاب کو پرفارم کرنا ہے کرنٹلی وی ہیو ایلارڈ والیم او ڈیٹا وی کین گیرنٹی ایلارڈ والیم فر ایوریون ایس ڈانگ ایس پاس بھی تیسٹ ایک اور چیز آئیڈ کروں ان کا ایک ٹرائل ٹیسٹ ہے جس میں یہ آٹھ پروڈکٹس آپ کو دیتے ہیں ان کو آپ نے رائٹی اینوٹیٹ کرنا ہوتا ہے سو میں آلیڈی ٹیسٹ کو ان کا پاس کر چکا ہوں آٹھ میں سے چھ میرے رائٹ آنسرز تھے دو آہ انویلیڈ ڈیٹا میں آگے تھے سو آہ ان کا پاسنگ رائٹ ایریا آہ گیس آہ 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 آٹ اف ایٹ آہ اگر آپ ٹھیک کریں گے تو آپ کو یہ ہائر کر لے گا کلائنٹ تو اس طرح کی جاب آپ نے دیکھ لی بہت ساری جاب ہیں کلائنٹ کو بھی آپ نے دیکھ لیا بڑا کلائنٹ ہے اس طرح کی بہت ساری جابز اپورک پہ آپ کو مل سکتی ہیں آپ نے کہہ کرنا ہے سمپلی اپورک کی پروفائل بنانی ہے اگر آپ نے پروفائل نہیں بنائی تو میں ویڈیو اینڈ پہ اینڈ سکرین پہ پروفائل کیسے بناتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ویڈیو ہے وہ بھی شیئر کر دوں گا اور اور جو ویڈیوز ہیں میری کے آپ نے جاب فائنڈ کیسے کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور آپ نے جو رائٹ کی ورڈز ہیں وہ کیسے یوز کرنے ہیں تو آپ لوگ میرا چینل دیکھیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سوال ہو تو آپ کمنٹ کریں پوچھیں انشاءاللہ آئی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور آج بھی اب تک سے ارننگ سٹارٹ کر دیں تینکیو سو مچ فور واشنگ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی